اسرائیل میں بھی بڑے معاملات جو ہیں وہ خراب چل رہے تو وہاں پہ جنگ و جدل ہو رہی ہے اور نو ہزار کے قریب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فلسطینی بھی مر گئے اور اب جو ہے وہ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں تو بڑی پرشان کون صورتِ آلے کہ بھئی آپ شرارت کرتے کیوں یہ کسی نے لکھا تھا اور مجھے یہ چونکہ یہ ہے بھی حقائق کے قریب تو میں آرد کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ شیر کر دیتا ہوں کہ اسرائیل کی جو جدید ریاست ہے ابھی اس سے پہلے جو ہے وہ برطانیہ کے منڈیٹ میں تھا وہاں کوئی فلسطینی ریاست نہیں تھی اور برطانوی منڈیٹ سے پہلے سلطنت عثمانیہ تھی وہاں پہ کوئی فلسطینی ریاست نہیں تھی سلطنت عثمانیہ سے پہلے مصر کی جو ہے اسلامی مملوک سلطنت تھی نہ کہ فلسطینی ریاست اور جو ہے مصر کی اسلامی مملوک سے پہلے وہاں پہ ایوبی خاندان تھا کوئی فلسطینی ریاست نہیں تھی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے وہاں پہ جو ہے وہ بریٹش گورنمنٹ تھی کوئی فلسطینی ریاست نہیں تھی پھر بریٹش سے پہلے عثمانی خلافت تھی کوئی فلسطینی ریاست نہیں تھی آپ پیچھے چلے جائیں آپ کو ہسٹری میں کبھی فلسطینی ریاست ملے گی نہیں حضرت دعوت کے دور میں چلے جائیں اس سے پیچھے چلے جائیں جب حضرت دعوت کا دور تھا حضرت ابراہیم سے جب یہ وعدہ کیا تھا تھا یہ فلسطینی سٹیٹ نہیں تھی بلکہ یہ کنان کی سٹیٹ بھئی آپ کو ہیسٹری میں سب کچھ ملے گا سوائے فلسطین کے سارے مسلمان زبردستی مطالبہ کر رہے ہیں زبردستی پریشرائز کر رہے ہیں کہ بھئی فلسطین کو سٹیٹ مانو بھئی تم لوگوں نے تو مانا نہیں کبھی اس کو سٹیٹ نہ مصر نے مانا تھا ٹھیک ہے نہ عثمانیوں نے مانا نہ سلاودی نجوبی نے مانا نہ فاطمیوں نے مانا ٹھیک ہے اور سکندر اعظم سوئم جو تھا وہ بھی تو حکومت کر کے گیا اس نے نہیں مانا روماند کی حکومت تھی تب بھی فلسطین نہیں تھا آپ کو ہسٹری میں ہر چیز مل جائے گی لیکن فلسطین کی ریاست نہیں ملے